آن کروں گا یہاں سے فور لو کا بٹن پریس کرنا یہاں سے دیکھیں یہاں سے آپ کو آواز آ رہی ہوگی اور یہاں سے دیکھیں فور لو میرا آن ہو چکے فور لو آن ہو چکے گاڑی کو میں موو کروں گا گاڑی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو ابھی جو الحمدللہ ہمارا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ ابھی یہ اکے ہو چکے جی جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست پہلکل ہیری ایسی ہوں گا یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس فورڈ کی گاڑی ہے فورڈ ایکسپلورر اس گاڑی میں ایک پرابلم آ رہی ہے جی کسٹمر کنسر رہے گے اس میں گیر لگاتے ہیں تو اس کی فور لو جو ہے وہ کام نہیں کرتی یہ آپ کے سامنے پہلے میں لگا کے چیک کراتا ہوں دیکھیں گیر ہمارا پی پر ہے اس کو میں کروں گا جی دی پر اس کو میں نے گیر کو ڈی پر کیا یہاں سے میں کروں گا یہ فور ہائی یہاں سے فور ہائی کروں گا دیکھیں تو فور ہائی ہمارا ادھر سے کام کر رہا ہے لیکن جیسے ہی میں اس کو آف کر کے فور لو لگاؤں گا تو فور لو جو وہ ہمارا کام نہیں کر رہا اس کو ہم نے چیک کرنا ہے یہ گاڑی کو میں نے ڈائگنوز کیا ہے اپنے سکین ٹول پر اس میں جو ایرر آ رہے ہیں دیکھیں فور ایکس فور میں اس میں جو ایرر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے جی اس میں ایک ایرر آ جی پی وان ایٹ نائن وان سکس ایف ٹرانسفر کیس کنٹریکٹ پلیٹ گراؤنڈ ریٹرن اوپن سرکٹ دوسرا اس میں ایرر آ جی پی وان ایٹ فور رائن سکس ایف ٹرانسفر کیس کنٹریکٹ پلیٹ اے شارٹ ٹو گراؤن� ہمارا ایرر آ رہا پی وان نیٹ سکس وان سکس ایف ٹرانسفر کیس کنٹریکٹ پلیٹ دی شارٹ ٹو گراؤنڈ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اے بی اے اور ڈی کا اس میں جو اس کا کیس کنٹریکٹ پلیٹ ہے یہ شارٹ ٹو گراؤنڈ دونوں آ رہی ہیں اور یہ ہمارا جو ہارا جی گراؤنڈ ریٹرن اوپن سرکٹ ہے کنٹریکٹ پلیٹ جو ہے گراؤنڈ ریٹرن اوپن سرکٹ ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس فالٹ کو کلیر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے سٹیپ وائز اگر آپ کے گاڑی میں پرابلم آ رہی ہو تو کیسے آپ نے سٹیپ وائز فالٹ کو چیک کرنا ہے اور کلیر کرنا ہے پڑی کو میں نے سٹارٹ کر کے تھوڑا سا موف کی ہے تو اس میں اور بھی آپ دیکھیں کوڈ آگئے ہیں پی ون ایٹ ون ٹو کا کوڈ آگئے فور ڈبلیو ڈی فور ویل ڈرائیو موڈ سیکشن جو سرکٹ فالٹ کا بتا رہا ہے ٹرانفر کیڈ کنٹیکٹ پلیٹ یہ تو پہلے والی تھا ابھی یہ بھی آگئے اور اس میں نے اور بھی کوڈ آ چکی ہیں یہ اے پلیٹ کا پہلے نہیں تھا یہ بھی آگئے سی کا نہیں تھا یہ بھی آگئے دیکھ رہے ہیں یہ سارے آ رہے ہیں اس میں فالس تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں جی تو وائرنگ ڈیاغرام آپ کے سامنے نکاروں اور موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا ویڈیو ہوتا ہے وائرنگ ڈیاغرام جب آپ کو سرکٹ کی سمجھ آجے تو آپ کے سامنے کوئی بھی گاڑی ہو ٹیوٹا لیکسز مرسیڈیز بینز یا پھر بی ایم کوئی بھی اوڈیو کوئی بھی گاڑی ہو کسی بھی برینڈ کی تو آپ کے سامنے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے اس کو ڈائیگنوز کرنے میں بس آپ کو اس کی جو وائرنگ سرکٹ ڈائیاغرام ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے تو دیکھیں میں نے اس میں الیکٹر کی وائرنگ نکالی ہو جائے دیکھیں آٹومیٹک ٹرانسمیشن ٹرانسفر کیس آ چکا ہے یہ فور ویل ڈرائیو کا یہاں سے یہ اس میں دو وائرنگ ہے ڈبل 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 ڈو یہ پہلی وائرنگ نکالتا ہوں اور اس کو میں زون کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ جی آپ نے اوپر سے اس کو سٹارٹ کرنے کے اوپر سے کیا آ رہا ہے یہ بیٹری جنگچن ہے باکس ہے اس میں سے دو فیوز ہیں ایف ٹوانٹی تھری اور ایف ٹوانٹی سکس اس میں سے ہمارا بیس امپیر کا فیوز ہے اور اس میں بیس امپیر کا فیوز ہے یہ دیکھیں جی یہ نائن نمبر وائر ادھر سے ہو کر یہ جا رہی ہے اس کے سکس نمبر وائر پر اور یہ ہارٹ آل دا ٹائم ہے یہ جی اس میں کرنٹ جو ہے وہ جو آ رہی ہے وہ ڈائریکٹ آ رہی ہے اس میں اگنیشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری وائر جو آ رہی ہے ہماری وہ نیوٹرل ٹو انڈکیٹر سے آ رہی ہے اور یہ ہماری جا رہی ہے جی اس پر انیس نمبر پر یہ ہماری جا رہی ہے سکس نمبر پر اور یہ نائنٹین نمبر پر جا رہی ہے اور یہاں سے اگر آپ ایک اوپر ریز لے دیکھیں گے تو یہ ہماری جا رہی ہے جی سمارٹ جینکشن بلاک سے رن سٹارٹ کی رلے ہے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوگی تو یہاں رن کرے گی چلے گی تو اس میں یہ کرنٹ آئے گی ادھر ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ نمبر پار تو یہ کس کا مڈیول ہے یہ آپ مڈیول دیکھیں کہ فور ایکس فور کا کنٹرول مڈیول ہے یعنی اس کا ایک کمپیوٹر بھی ہے اس کا ٹرانسفر کیس کا ایک کمپیوٹر ہے جو موٹر لگی ہوئی ہوتی ہے نیچے وہ لیدہ چیز ہے یہ کنٹرول مڈیول ہے کنٹرول مڈیول میں یہ آ رہی ہیں اور تھری نمبر اور ٹین نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں گروانڈ ہے یہ گروانڈ ہے کہ یہ گروانڈ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو میں چیک کرا دوں تو یہ جی فور ویل ڈرائیو سویچ ہے جو ہمارا بٹن ہے یہ ہمارا بٹن ہے اس میں بٹن میں سے کتنی وائر اس پر جا رہی ہے اس میں سے دیکھیں تین نمبر دو نمبر اور چھے نمبر یہ تینوں جناب جا رہی ہیں ہمارے مڈیول پر اور ایک گراؤنڈ جو ہے وہ دونوں میں جا رہا ہے ایک ٹین نمبر پر جا رہا ہے ایک فور نمبر پر جا رہا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں سے یہ پاور ڈسٹیبیشن میں آگے جا ر ہے تو یہ وائرنگ ہے جیس کی آگے جو میں دوسرا پارٹ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں وائرنگ جیسے ہی میں اوپن کرتا ہوں تو آپ اس کا سکرین شاٹ لے کر رکھ لیا کریں تاکہ اگر آپ کے ساتھ بھی پرابلم آ رہی ہو تو بہ آسانی طریقے سے آپ اس کو ڈائیگنوز کر سکیں تو یہ دوسرا پارٹ ہے جیس کا یہ آگے جو وائرنگ جانی ہے وہ ہمارے کنٹرول مڈیول سے جانی ہے دیکھیں فور ایکس فور کا کنٹرول مڈیول ہے ادھر سے جس میں کین آئی اور کین لو کی دو وائریں ہیں یہ ہماری جانی ہے جیسے ڈیٹاک سے آ رہی ہیں یہ اس میں جانی ہے مڈیول میں تو جو ہماری جانی ہے موٹر کے اوپر یہ موٹر کے اوپر کی وائر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کتنی وائر ہیں ایک دو تین چار پانچ چین سات آٹھ آٹھ وائر ہیں جی ایٹ وائر جو جانی ہیں وہ ہماری جانی ہیں transfer case assembly پر جا رہی ہیں 8 wire جو ہے transfer case assembly پر جا رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ switches کی wire ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں position b position c position return position کی اور یہ دو wire ہماری motor کی wire ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں 14 15 10 یہ اس طرح کی wire ہیں یہ آپ کے سامنے wiring آ رہی ہیں تو ابھی ہم step why سب سے پہلے اپنی چیزیں چیک کریں کیونکہ customer کہہ رہا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ پہلے پانی میں گئی ہے water جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کی موٹر میں چلا گیا جس وجہ سے ہمارا آپریٹ نہیں کارا سسٹم پورا تو یہ ادھر عرب ممالک میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہاں وادیز آتی ہیں یعنی بہت زیادہ پانی آتے ہیں ایک جگہ سے وہاں سے گاڑی گزرتی ہے اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے تو یہ ہماری گاڑی میں بھی سیم پرابلم تھی تو ہم سب سے پہلے ایسا کریں گے کہ اپنی گاڑی کو آپ نے کسٹمر جس طرح ہم بتایا ہے اس کی ساب سے اس کو ڈائیگنوز کریں گے سب سے پہلے ہم موٹر کو چیک کرتے ہیں جا کے موٹر کھول کے چیک کرتے ہیں اس میں پانی وغیرہ تو نہیں ہے اگر پانی سب کچھ اکی ہے موٹر ٹھیک ہے اندر سے تو پھر ہم ڈائیگنوز کریں گے وہاں سے کرنٹ وغیرہ ہے اس کی پوری چیک کریں گے پھر اس کو مکمل طریقے سے چیک کریں گے اس کا نیچے جو ٹرانسفر کیس کی موٹر لگی ہوئی ہے یہ اوپر شیلڈ ہے اس کا ایک ایک بورڈ نیچے لگا ہوا ہے ایک ادھر ہے اور ایک سیٹ بھار ہے ہم برے شرقوں میں مصبeness forgot آہ لیں یہ اس کی وائرنگ ہے آپر ڈالائی آرہی ہی نوان پر کے داخل میں بھی شگن وائرنگ آری هاتہ ہے اور اللہ حسنا پائیں وائرنگ لینک سوڑی روFC آگر حسنا پائیں آگر لینک سوڑی تجور فوش پاس ہوں اور کلیر کر کے اس کو دیکھتا ہوں اگر تو ہمارا مسئلہ سالو ہوگا تو ٹھیک اگر نہ ہوا تو پھر ہم جو ہے یہ اپنی موٹر کھولیں گے تو موٹر میں یہ اس میں دیکھیں گے تو تھوڑا سا کچھرا اترا زیادہ نہیں ہے اس کے دونوں جو ہے ہم کنیکٹر بھی کلین کریں گے اور جو اپنی وائنگ میں ہی ہوا رہا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو وائنگ یہاں سے شارٹ ہے اس کو بھی ہم کلیر کرتے ہیں پہلے دیکھیں دو وائنگ تو بلکل ٹوٹ چکی ہیں اور دو جو ہے وہ ڈ باری گاڑی میں جو ایرر آ رہا تھے ان میں کچھ کم ہوئے یا کلیر ہوئے یا نہیں ہوئے تو بس ٹیسٹ کرنے کے لئے لگا رہا ہوں جیسے اس کے ایرر کلیر ہو جاتے ہیں پھر اس کو پروفیشنل طریقے سے جہاں اس کی وائنگ آتی ہے وہاں لگائے گے میں نے ڈائیگنوز کیا ہے دوبارہ ابھی میرے پاس دوسرا کمپیوٹر نہیں ہے اس کی بیٹری جو ہے وہ ڈون ہو چکی ہے اس پر اس کو ریسیٹ کرتے ہیں اگنیشن آن اور انجن آف یہاں سے اس کو کلی کلیر کرتے ہیں یہ ایک مرتبہ اوکے ریڈ فالٹ کورڈ چیک کریں گے فور لو ہمارا لگ چک ہے یہ پہلے فور لو ہمارا کام نہیں کر رہا تھا یہ لگ چک ہے یہ دیکھیں گے تو ابھی ایک ایرر ایس میں آ رہا ہے یہ بٹن والا ایرر ایس میں آ رہا ہے فور ویل ڈرائی موڈ سریکٹ سرکٹ فیلیر اس میں آ رہا ہے لیکن اس میں ابھی آپ دیکھیں فور لو کی جائٹ آن اور فور لو ہمارا آن ہو چک ہے تو جو باقی ایرر ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں یہ کس واجہ سے آ رہا ہے ایک دو فرطمہ میں اس کو ایرر کو کلیر کیا اور گاڑی کا گئر آکے پیچھے کیا ابھی ہمارا جو ایرر آ رہا تھا وہ چلا گیا بھی پی اٹھارہ باران کا جو کورڈ آ رہا تھا وہ بھی چلا گیا باس اس میں کوئی چیز نہیں کی اس کو ایک دو فرطمہ موو کیا گاڑی کو ابھی ایرر جلا گیا ابھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ آٹ کرتے ہیں جی گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں جی میری این پر ہے اور یہاں سے جی میں فور لو آن کروں گا یہاں سے فور لو کا بٹن پریس کرنا یہاں سے دیکھیں یہاں سے آپ کو آواز آ رہی ہوگی اور یہاں سے دیکھیں فور لو میرا آن ہو چکا ہے فور لو آن ہو چکا ہے گاڑی کو میں موو کروں گا گاڑی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو ابھی جو الحمدللہ ہمارا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ ابھی یہ اکے ہو چکے جی فور لو گاڑی کا آن ہے اور امو کرنا مسئلہی ہے تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے یہ گاڑی کا فور لو آہاں ہیں ابھی گاڑی کا فور لو کام کر رہا ہے اور اس کو فور لو باندھ کروں گا یہ جی گاڑی کو پھر کریں گے جی این پر یہاں سے گاڑی این پر ہے یہاں سے جی میں اس کو فور ہائی کرتا ہوں ایک مرتبہ فور ہائی دیکھیں یہ آواز آپ کو آئے گی تو دیکھیں فور ایکس پر چلی گی گاڑی ہماری ابھی جیسے میں اس کو آٹو کروں گا آٹو کروں گا تو ابھی ہماری لائٹ بند ہوگی ابھی بالکل جو ہے وہ آٹو پر یہی کام کرے گا ابھی اس کو میں پھر لگاتا ہوں جی ڈی ابھی جو ہمارا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ الحمدللہ کلیر ہو جکے اور گاڑی بالکل پراپر اپنا جو سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے فور لو فور ہائی کا جو سسٹم ہے وہ مکمل طریقے سے ابھی کام کر رہا ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی مسئلہ آئی ابھی میرا مسئلہ جو وائرنگ نی تھا اس میں لئے میں نے اس کی موٹر نی reflecting س merde نہیں کھولی ہے اگر آپ کا مسئلہ وائرنگ میں کلیر ہو جیسے میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی ہے اگر وائرنگ偏 کلیر ہو تو پھر آپ نے جو و اپ چیز چیک کرنی ہے وہ اپنے چیز چیک کرما کمو اپنا مجیوررís کے نیچے اس کا موڈیو لگا آپ نے چیک کرنی ہے اور جہاں جہاں میں نے آپ کو کرنٹ بتائیے وہاں وہاں آپ نے اس کی سپلائیز چیک کرنی ہے اگر آپ کی سپلائیز وغیرہ کرنٹ وغیرہ سب اکی ہے تو پھر جناب آپ نے اس کی موٹر جو اوپن کرنی ہے دیکھیں ابھی میں نے ڈائیگنوز کر لی اور فالٹ اس میں دیکھیں نو فالٹ ڈیٹیکٹیڈ تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ جا چک ہے ابھی اس کو پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے لگاتا ہوں این پار ہے گاڑی یہاں سے یہ فور لو پریس کروں گا دیکھیں یہ آتے ہی نیچے سے آواز بھی آتی ہے اور فور لو ہمارا ادھر سے آن ہو چکے تو ہمارا مسئلہ جو آیا وہ سکسیسفولی سالو ہو چکے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو بھی لازمی سسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ